بہت سے افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ داڑھی مون نہ حرام ہے نا لہٰذا ہم پہلے سے شیپ کر لیتے ہیں اور داڑھی کو آنے ہی نہیں دیتے جب آنے لیں گے اور پھر موننے کے تو حرام ہوگا ہم آنے ہی نہیں دیتے شروع سے تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ آنے نہیں دے رہے ہیں جس چیز پر ریزر چلا رہے ہیں نا یہی چیز آرام تھی بس اگر کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر تو یہ ریزر کس چیز پر آپ چلا رہے ہیں اور دیکھیں یہ ایسی زینت تھی جو پروردگار نے آپ کو دی تھی جو ہمارے امام ریزر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت دی گئی ہے اور امام نے اباد بھی فرمائی کہ اس کو رکھنے والا مرد خود کو عورتوں اور بچوں سے ممتاز کر لیتا انہیں ان سے ڈیفرنشیٹ ہو جاتا ہے لہٰذا ایک زینت دینے والا عمل اور باقاعدہ سواب العمال میں جو شیفت صدق نے لکھا ہے یہ اتنے اہم چیز ہے کہ پیغمبر اسلام کو جب اس بات کی اطلاع مل دی تھی کہ ان کے اصحاب نے داڑھیوں پر خضاب لگایا ہے تو پیغمبر اسلام امیر المومن کو بلاتے تھی اور کہتے تھے جاؤ ان لوگوں کو بنا کر لاؤ جنہوں نے اپنے داڑھیوں پر خضاب لگایا ہے میں ان کو دیکھنا چاہتا یعنی پیغمبر ان کو دیکھنے کی خواہش کرتے تھے ان کی داڑھیوں کو اور کہتے تھے کہ خضاب جو ہے وہ ایمان میں شامل ہے اور ان کی داڑھیوں کو دیکھ کر پیغمبر کہتے تھے یہ خضاب ایمانی ہے جو تم نے لگایا تو یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا تو دیکھئے سنت ہے دیکھئے سنت کی بھی دو اقسام ایک تو فیقہ کا جو سنت ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مستحب اور ایک اصول فیقہ کا سنت بھی ہوتا ہے جس میں واجب بھی شامل ہوتا اور مستحب بھی شامل ہوتا تو داڑھی کا رکھنا فیقہ کا سنت نہیں یہ اصول فیقہ کا سنت جس کے اندر واجبات مانی چیزیں بھی آ جاتی ہیں سنت اصول میں واجب چیزیں بھی آتی ہیں اصول فیقہ کے اعتبار سے اور مستحب چیزیں بھی آتی ہیں تو دیگر روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جب بھی زیادہ تر علاوانے اس میں احتیاط واجب کے بنا پر یہ حکم لگایا ہے جائز نہیں یہ تمام زادہ تر مراجعہ یہی حضوریہ اچھا یہی وجہ ہے کہ داڑی کو ہمیشہ سے دیکھیں احترام والی چیز بھی سمجھا جاتا رہا ہے بہت سے لوگ جو کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں تو اسی داڑی پر ہاتھ لگا کے بہت سے جگہوں پر بات کی جاتی ہے اور کتنی ہی دیکھیں رجب کی مخصوص میں دعا ہے یا من ارجوہ لے کلے خیروانی وہ پڑی ہی جاتی ہے داڑی کو ہاتھ میں لے کر خواتین کے لحاظ سے تو ظاہرے کے حکم نہیں مرد حضرات کے لئے حکم ہے کہ وہ اپنی داڑی کو ہاتھ میں پکڑیں اور اس کے بعد یہ والی دعا پڑھیں جو آپ کو مفاتی جنان میں رجب کے عوال کے اندر مل جائے تو ہر نماز میں مسجد کے بعد مسجد میں ہر نماز کے بعد یہ والی جو دعا ہے یہ پڑھی جاتی اچھا اسی طرح سے یہ بھی بات پہ ہی جاتی ہے کہ جو سب سے بہترین دلیل ہے داڑی کی وہ سیرت سالحین سیرت سالحین یعنی اب تک جتنے بھی افراد جتنے بھی نیک افراد ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر اور ختمی مرتبت اس کے بعد تک علماء نے کہا کہ کہ تمام انبیاء تمام اولیاء تمام صالحین اور تمام آئمہ اور تمام نیک افراد اور ابرار افراد کسی جگہ بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے سارے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی داڑی کو موڑا کسی جگہ اس تک نہیں ملتا کہ ان نیک افراد میں سے ان انبیاء نے سالحین نائمہ نے کبھی داڑی کو موڑا یہ ایک دفعہ بھی کسی جگہ کے اوپر یہ نہیں ملتا تو ہمیشہ اور یہ بہت ہی مضبوط تعلیل ہے سیرت سالحین والی روایات کے اندر تو رابیوں کے زوف کی وجہ سے بہت سی روایتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ روایات کچھ روایات زہید بھی ہیں لیکن سیرت سالحین والی جو ہے یہ بہت مضبوط قسم کی چیز سمجھی جاتی ہے کہ ہمیشہ سے تمام سالح افراد کا یہی طریقہ کر رہا ہے اور بعض روایات میں اتھیک ہے پہلے تو ایک اعتراض اور بتا دیا جائے ایک اعتراض ہی کہ داڑی رکھنے کی علت بتائیے وجہ بتائیے فلسفہ بتائیے مندق بتائیے تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کتنے احکامات کی علت آپ کو پتا ون پرسن یا ٹو پرسن احکامات کی علت بھی آپ کو نہیں بتا بہت ہوا تو آپ علتوں کے اعتبار سے وہ نکالنے علیہ الشرائجوشے پہ صدوق کی ہے ایک کتاب بس اس کے اندر بہت سے احکامات کی علتیں بتائی گئی دیکھئے مانا قُلَّمَا حَكَمَا بِحِشَّرْ حَكَمَا بِحِلْ عَقَل وَقُلَّمَا حَكَمَا بِحِلْ عَقَلْ حَكَمَا بِحِشَّرْ تو جس چیز کا بھی حکم شریعت دیتی ہے اسی چیز کا حکم عقل دیتی اور جس چیز کا حکم عقل دیتی اسی چیز کا حکم عین شریعت بھی دیتی تو علت وجہ اور فلسفہ ہو سکتا آپ کو یہاں پتا نہ ہو آخرت میں جا کے پتا چلے جائے گا ایک طبعہ جیسے پوچھا گیا تھا آیت اللہ مہدی الحکیم سے آیت اللہ مہدی الحکیم آیت اللہ محسین الحکیم کے بیٹے تھے اور بہت عرصہ پہلے ان کو خرطب میں شہد کر دیا گیا مہدی الحکیم ان سے کسی نے پوچھا کہ آخر یہ بتائیے کہ داڑی رکھنے کی حکمت کیا ہے فلسفہ کیا ہے تو انہوں نے جواباں دیکھی یہ بھی نوزے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جواب دینے کا انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کے کان ہوتے ہیں کہاں کان ہوتے ہیں کہاں آنکھے ہوتی ہیں کہاں مو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے کہاں کہ جب ابھی نہ اس کو دیکھنا ہے نہ بولنا ہے نہ سننا ہے تو پروردگار نے ماں کے پیٹ میں چیزیں کیوں پیدا کی ہیں جب پیدا ہوتا اس وقت اگڑم سے نکال آتی کہاں اس شخص نے کہا نہیں اس کی اس وجہ سے پیدا کی ہیں کہ جب آگے آنے والے دنوں میں جب یہ آئے گا اس دنیا کے اندر تو ان چیزوں کی اس کو ضرورت ہوگی اس وجہ سے پروردگار نے پیدا کی تو انہوں نے کہا بس جاری کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں تمہیں اس کے فلسفہ اور حکمت پتا چل جائے گی جب آخرت کے اندر پہنچ ہوگی تو تم کو پتا چل جائے گا کہ واقعیتاً اس کے اندر کیا حکمت اور فلسفہ تھا یہ آخرت میں جا کر تم کو پتا چل جائے گی انہی آیت اللہ مہدی الحقین اس میں آیت اللہ باپر الحقین کے ساتھ بیٹھے ہیں اب تو خارج دونوں بھائی شہید ہو گئے ہیں پورا خاندان حکیمی شہدت کے درجے کو پر فائز ہو چکا ہے ایک دور کسی اور نے بھی ان سے کہا تھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ نوٹوں کے اوپر جو ہے وہ زکاة کیوں نہیں دی جاتی بھائی ہمارے آئے کے سونا چاندی کے وہ سکھے جو اس زمانے میں کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس نے کہا دی کہ اس زمانے میں کرنسی کے طور پر وہ استعمال ہوتے تھے اب نوٹ استعمال ہوتے اس پر بھی زکاة ہونی چاہیے تو وہ نے بڑا ایسا جواب دیا بھائی اقلی ڈائپ کا کہا کہ دیکھیں جو بھی آپ چیز کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد جب وہ فوزلے کی صورت میں جسم سے نکلتی ہے تو ہم پورے طور پر ثابت کر سکیں جو آپ نے کھایا وہی بہینے ہی نکلا ہے یہ باہد جسم سے تو کیا آپ اس کو تناول فروانہ پسند کریں گے نہیں اس کی ساتھ تو وہ حیرت چینج ہو چکی تو اسی طریقے سے وہ جب نوٹ کے اندر تبدیل ہو گیا تو اس کے اندر جو اس کی صافت تھی جو اسلام کو چاہیے تھی وہ جینج ہو گئے لہذا اس پر وہ حکم نہیں لگے گی تو پہرحال اس طرح کے بہت ساری چیزیں اسلام کے احکامات اور علتیں جو ہیں پائے جاتی ہیں